میرا سوال یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جیسے کوئی زندگی کی مشکلات اگزیم میں فیل ہونا یا کسی کو کوئی ڈگری کمپلیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگنا اگزیم میں فیل ہونے کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کے جواب میں ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر یہ کہ خدا کی مرضی سے لیکن اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ انسان مجبور ہے انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا اکیلا سورس خدا کی ذات ہے جس کی طاقت اپنی ہے ذاتی ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہے کسی کی محتاج نہیں ہے وہ ذات لہٰذا اس دنیا میں جو کچھ بھی رنما ہوتا ہے اس میں طاقت کا تو استعمال ہوتا ہی ہے تو طاقت آئے گی کہاں سے خدا کی طرف سے آئے گی لیکن یہ کہ اس میں انسان کا جو اپنا اختیار ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ انسان کیا طے کرتا ہے اپنا کیا ڈیسیجن لیتا ہے اور اس کے اعتبار سے کیا اختیار کرتا ہے جو اختیار کرے گا اس کے مطابق خدا اسے طاقت عطا کر دیتا ہے اور اسی بنا پر انسان سے سوال و جواب کیا جائے گا سواب و عذاب کا کونسپٹ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے ذمہ داریاں اسی بنا پر رکھی گئی ہیں انسان کے اوپر اب آتے ہیں اگر بات کریں کہ وہ جو مشکلات ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں مثال کے دور پر کسی کا اگزام میں فیل ہو جانا یا بار بار فیل ہونا اور اس طرح کی دیگر مشکلات زیادہ تر یہ مشکلات وہ ہیں کہ جس کا سبب انسان کی اپنی کوتاہیاں ہو ہیں انسان کی اپنی غفلت ہے اس کے گناہ بھی کبھی کبھی اس کا سبب ہو سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اکثر مثلا اگزام میں فیل ہو سکتا ہے محنت کم کی ہو یا محنت تو کی مگر صحیح طریقے سے محنت نہیں کی گئی صحیح رہنمائی اور گائیڈنس کے ساتھ محنت نہیں کی گئی پراپر پلاننگ کے ساتھ محنت نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں بھی سبب ہو سکتی ہیں انسان کی ناکامی کا کیس میں کہیں نہ کہی ہوئی انسان کا اپنا رول ہے کب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں امتحان ایلائی ہو البتہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ جیسے جیسے ایک مومن کا ایمان مڑتا جاتا ہے اس کا امتحان مڑتا جاتا ہے اور اس امتحان کے نتیجے میں پروردگار اس کے ایمان میں اور اضافہ کرتا ہے اور اسے اور کمال عطا فرماتا ہے لیکن پہلے مرحلے میں اس قسم کے امتحانات مخصوص ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام سے اور اولیاء الہی سے ہم جیسے عام گناہگاروں کی زندگی میں زیادہ تر وہی ہماری کوتہیاں ہیں ہماری غفلت ہے ہمارے گناہ ہیں زیادہ تر جیسے کہ قرآن مجید بھی ارشاد فرما رہا ہے یہ خشکی اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہو رہا ہے یہ انسان کے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے انسان کے اپنے عمال کا نتیجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کلائیمٹ چینج انوائرمنٹ کی مشکلات یہ سب کیا ہیں یہ انسان نے خود پیدا کی ہیں اب کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے یا امتحانے لائی تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک پیمانہ جو روایات میں ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی مشکلات پیش آئیں تو انسان یہ دیکھے کہ کیا عبادت کی طرف اس کا جذبہ اور اس کا شوق بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے عبادت کی طرف اس کا شوق اور اس کا جذبہ اور جھکاؤ اگر کم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں یہ گناہوں کا نتیجہ ہے اور اگر اطاعت و عبادت پروردگار کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھ جائے اس کا شوق بڑھ جائے اس کی رغبت بڑھ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ انتحانے لائی ہے امید ہے کہ ہماری اس گفتوگو سے سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوں